السلام علیکم فرینڈز ویلکم ڈو ما یوٹیوب چینل حاشم محمود پیجن امید ہوتا ہوں ساکتا ہوں گے اچھا تھی یہ چار بیوی پیجن ہے جو کہ میں نے جوڑوں کے لیے روکے ہیں دل تو دو اور کا بھی تھا پر میں نے کہا نہیں اڑنے کے لیے بھی اس لیول کے چھوڑنے چاہیے ہیں تو نئے پنجرے میں ڈالے ہیں تو سیم سوم گئے ہیں ان کا میں آپ کو شوق کرواتا ہوں امید ہے کہ آپ کو دیکھ کے مزہ آئے گا آپ کہیں گے کہ واقعی حاشم بھئی آپ نے کچھ چیز جوڑوں کے لیے روکی ہے جو کہ آٹ کلاس چیز ہے تو ان چاروں کا شوق کرواتا ہوں ساتھ میں کچھ چیزیں آپ کو دسکس کرنی ہے وہ ویڈیو میں کریں گے اچھا جی یہ پہلا بچہ ہے جو کہ ہم آپ کو شوق کروانے جا رہوں یہ میری سیمینٹی نائن جو بریڈ آس میں سے ہے اور اس کو روکنے کی وجہ نمبر ایک وجہ تو یہ مادی میں ہے مادی ہے پٹھی لگ رہی ہے انشاءاللہ پٹھی ہی رہے گی اور اس کا دوسرا بھی ہے ساتھ کا دوسری بھی مادی ہے دونوں ایک جوڑے نے دونوں بھی مادیاں نکالی ہیں پر وہ میں اڑانے کے لیے چھوڑوں گا جوڑوں کے لیے جو بچہ آپ نے روکنا ہے آپ نے سب سے پہلی کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ پوائنٹوں میں پورا ہو پوائنٹوں میں کمپرومائزنگ نہ ہو اگر آپ کے بعد تعداد میں قبوتے رہے ہیں تو بچہ جو بھی آپ نے جوڑوں کے لیے روکنا ہے تو اس میں کمپرومائزنگ نہیں کرنا کوئی کمپرومائزنگ بچہ جوڑوں کے لیے نہیں روکنا شروع میں آپ نے ان بنانیاں تو روک سکتی ہیں پر جیسے واقعے ساتھ بہتری آئے گی آپ نے ہر سال جو روکنا ہے وہ پرفیکٹ ترین ہی روکنا ہے پرفیکشن کے علاوہ تو آپ نے کرنا ہی کچھ نہیں تو میں نے ایسے کبوتر مزید آپ کے بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے میرے بھی دیکھ لیں اس طرح سے بہتر ہوں گے ابھی یہ دیکھ لیں یہ ابھی اس کی آنکھ ہے ابھی آنکھ گہری ہے بلکل چھوٹا بچہ ہے ابھی چند دن اس کو ہوئے ہیں اپنے خانے سے باہر آئے ہوئے تو جیسے ہی تھوڑا سا یہ اور اس کا کنام ہے ہوگا سیانا بیانا اس کو گولشل میں نے نہیں کرنا میں نہیں کرتا ہوتا میں جو سیدھا ہے وہ میرا طریقہ کار اور ہی ہے میں سیدھا سیدھا جائے نا ایسی بس پینجرے میں چھوڑ دیتا ہوں تو یہ بچے کی کوالٹی ہے فلائنگ فیدر دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس کے کتنے کوالٹی والے ہیں تھوڑا سا کیمرے کا مہنکہ انگل ہے جسٹ کرلوں یہ دیکھیں یہاں پہ کسی قسم کا گوش نہیں ہے نہ ہونا چاہیے بغل دیکھ لیں بچپن میں بڑی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پار دیکھ لیں اس کے سٹیٹ کندا ماشاءاللہ بہترین نوویں ہلکی سے اوپر نکلی ہوئی دسویں ابھی پوری کرے گا چھوٹا بچہ ہے پر یہاں سے بندے کو جب پکڑتا ہے تو پتا ہے ایڈیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کہ کون سا بچہ جوڑوں کے لیے روکنا ہے نمبر ایک تو بچہ جو بھی جوڑوں کے لیے روکنا ہے وہ پلوائی میں اچھا ہے وہ اگر آپ کے مجبوری نہیں ہے پہلے میں کہہ رہا ہوں جو پرفیکشن ہے وہ اسی میں ہے کہ پلوائی پوری ہو پلوائی میں کمپرومائزنگ نہ ہو دم دیکھ لیں دم بند ہو ٹھیک ہے کبوتر کی ساسا خوبصورتی بھی آپ نے منٹین کرنی ہے اگر آپ کا پرفومر کبوتر ہے شروع میں اس کے پوائنٹ نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ جیسی اس کے جوڑے لگائیں گے اس کے بچے روکنے شروع کریں گے ان میں پرفیکشن والے کبوتر ڈالیں گے تو آگے سے مزید پرفیکٹ ہوتے جاتے ہیں یہ دیکھ لیں اس کا یہ دوسری سیڈ کا جو ہے کندہ وہ بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے نمبر ایک پرفیکشن پوری بچے گی پرفیکشن میں کوئی کمی نہ ہو نمبر دو آپ کا ریزلٹیڈ ہوں جو بریڈ جو آپ نے اڑا اڑا کے ازمالی ہو نمبر دو وہ ہو نمبر تین آپ نے جو ہے پلوائی پوری اور نمبر چار آپ نے پوائنٹ پورے کر دینے ہیں یہ دیکھ لیں بیک پری بچپن سے ابھی دیکھ لیں کہاں پہ گئی بھی ہے یہ بہت لیول کی پٹھی بنے گی انشاءاللہ دعلا اٹھالیس نمبر پیر آئیے سیونٹی نائن ہے بیسک اور اس کو آگے سے اٹھالیس ہی ہے مجھے بڑی پسند رہی ہے میں نے کہا اس کو بچپن میں کینچ مارتے ہیں اور بچپن میں اس کو جوڑوں کے لیے رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ چیزیں ہیں ساری میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کلر سارا سیونٹی نائن ہے چونچ بھی سیونٹی نائن ہے بہت زیادہ پرفیکشن میں آئی ہے اس کو چھوڑتا ہوں دوسرا اکلاتا ہوں پیس جو میرے پرفومنس والے کبوتر ہیں میں نے کہا صرف انہی کے اوپر ہی فوکس کر کے انہی کو آگے اور مزید بہتر کیا جائے پٹھیوں کی ضرورت بھی ہے مجھے تو اس جول میں میں پٹھی ہیں اتنی روک نہیں رہا خالی چار کبوتر روکے ہیں ان میں بھی پٹھے روک لیاں میں نے بہت آؤٹ کلاس بنے میں ہیں تو آپ کو میں اور لاکے دکھاتا ہوں لیں جی یہ سیکنڈ دیکھیں یہ پنجرے میں ڈالیں ہیں تو وہاں پہ جو انہیں نے اپنی ناک چلوا لی ہے چلیں کوئی نہیں خیر ہے یہ وہ کبوتر ہے جس کا یہ بچہ ہے میں اس کبوتر کا بچہ اڑنے کے لیے چھوڑتا ہی نہیں ہوں سیدھا جوڑوں کے لیے اتنا کو میرا یہ اصل کبوتر ہے یہ جس کبوتر کا بچہ ہے وہ اتنا اصل کبوتر ہے اور جو نکالتا ہے جی یہ نوے نمبر ہیں ہمارے اور موسین بھائی والے فروز پوری کبوتر یہ ان کے ملاب سے بنا ہوا ہے اب یہ بچہ ہے تو بچے کی آنکھ دیکھ لیں اس میں جالیاں شالیاں دیکھ لیں وقت کے ساتھ یہ شفاف ہو جائے گا آنکھ کے نور کے لیے اس کا رنگ بھی آ جائے گا وقت کے ساتھ اور اوپر آخری دیکھ رہے ہیں کلیج کیسا بلیک کلر کا ایک چلرہ جیسے پینسل سے بنایا ہوا ہے تو انتہائی خوبصورت خوبصورت ترین کبوتر ٹھیک ہے یہ بچہ بھی پورا پرفیکشن میں ہے پلائی بھی بہت اچھی آئی ہے ہاں میں ایک چیز ویڈیو میں پہلے بچے میں بتاتے بتاتے بول گیا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس بچے کو آپ نے جوڑوں کے لیے روکنا ہے یہاں پر اس کے بھی کندے میں کوئی بچپن میں گوش نہیں ہے اور یہ ہے اس کا پر بڑی مضبوطی ہے ان میں یہ ایمینی میں روک رہا ہے ان کا ہم نے اڑا اڑا کے ریزلٹ لے لیا ہوگا ہے یہ دیکھیں یہ بغل کہاں تک آ رہی ہے یہ بھی چیز نوٹ کرنی ہوتی ہے ہم نے کتنی کلی تک کلی ہے اس کو جہاں پکڑ رہی ہے کم سے کم جو جوڑوں کے لیے روکنا ہے آپ نے کم سے کم ایک دو تین تین کو کور کرنا چاہیے جو آپ کا جوڑوں میں جائے وہ ایک دو تین کو تو کور کرے یہ لیں یہ تین سے اوپر نکل رہا ٹھیک ہے یہ چیزیں بڑی کونٹ ہوتی ہیں یہ بیسک چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پتا ہونے چاہیے میں آپ کو جوڑے بنتے اس طرح ہیں مزید بہتر اس طرح سے ہوتی ہے اپنے گھر کے کبوتروں پر بیند کریں اب اس کو آگے جو میں لگاؤں گا میں بالکل سٹیٹ پر دے دوں گا ٹھیک ہے یہ طریقہ کار ہوتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت ریزلٹڈ کبوتر ہے ہر سال ہی اڑتے ہیں ہمارے پاس اب دو تین چھتے ہوگی ہیں تو زیادہ اچھا ریزلٹ آئے گا کبوتروں گا کیونکہ ہر بندے کے اڑانے کے ایک پیٹرن ہوتا ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھ لیں دم کا یہ بھی پرفیکٹ ہوگا دم میں کوئی کمپرومائز نہیں اچھا ایک اور بات جو بچہ آپ روک رہی ہیں جو بچہ آپ روک رہی ہیں آپ کو یہ بھی بتا ہونا چاہیے آپ نے ظاہری بات ہے اس کے پہلے بھی روکے ہوتے ہیں اڑائے ہوتے ہیں کہ یہ بچپن میں یہ کلر نکلیا تو بڑے ہو کے کیا کلر آئے گا وہ کلر کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے روکنے کے لیے بچہ وہ بھی چیز بہت ضروری ہے یہ نو کوئی ایسا آؤٹ آؤٹ کلر آپ روکنے جو آپ کے سارے آگسے اس کی نقشہ ہی تبدیل کر دے تو کلر کا بھی آپ کو بیسک پتا ہونا چاہیے جو آپ روک رہی ہیں اس کا بچپن میں کلر کیا ٹھیک ہے ایک یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے بچے روکنے کے حوالے سے ہڈی جوڑ پرفیکٹ بند جوڑوں کے جوڑ اوپر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو میں اغلا بچہ دا کے دکھاتا ہوں لیں دوستو یہ چیک کریں یہ بھی نوے نمبروں کی بیوٹی ہے جناب نوے نمبر اور فزان بائیول افلاتون ٹھیک ہے ان کے ملاب کے بعد یہ بناو ہے یہ ہے اس کی آنکھ ماشاءاللہ چک کریں آنکھ ایسی روشن آنکھ ہلکے سے پنک ڈورے میں یہ اڑتے بھی بہت ہیں اس کے سکے بہن بھئی ہم نے پہلے اڑائے میں اڑا کے دیکھیں اس کے بعد یہ ہم کو پتا ہے یہ سلارے کلر میں بنے گا بڑا ہوگا ہے پورا سلارہ بنے گا انشاءاللہ میں اس کا سال دو کے بعد جب شوق کرواؤں گا تو اللہ اس کی صحیح زندگی کرے پورا سلارہ بنے گا کیونکہ جو ہم نے اڑایا ہوتا ہے ہمارے پاس پہلے اس کے پرپورم کیا ہوتا ہے وہ ہم نے روکنا ہوتا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کس نے کیا بننا ہے کیونکہ ہم نے بچپن میں کلر اس کا بھی دیکھا ہوا ہے اس کا بھی ہم کو پتا ہے تو یہ چیک کریں یہ کلر دیکھ رہی ہیں یہ سب چینج ہو جائیں گے پورا سلارہ بنے گا اس کے کوئی کلیس فید نہیں آئے گی یہ جتنی نکالے گا سب کالی نکالے گا اور جو بات میں بغل والی کر رہا ہوں وہ دیکھ لیں اس نے بھی تین کو جو ہے کور کیا ہوا ہے تو یہ تین کو کور کرنا بڑا ضروری ہے یہ چیزیں کچھ بیسک ہوتی ہیں جو کہ ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں اور ان کی بیس کے اوپر ہم نے جو ہے نا وہ جوڑوں کی سلیکشن کرنی ہوتی ہے کبوتروں کی سلیکشن کرنی ہوتی ہے کیونکہ آگے سے بریڈ لینی ہے یہ پٹھا ہے ویسے تو تو ہم نے جو بریڈ لینی ہے تو پرفیکٹ کو روکیں گے تو آگے سے پرفیکٹ آئیں گے اگر ڈیفارٹر بیس روک لیا تو وہ زیری بات ہو نسل در نسل پھر ڈیفارٹ لے کے آئے گا جو پرفیکشن میں آئے آپ کی مرضی کا آئے صرف وہ ہی روکنا اس کے علاوہ کچھ آپ نے نہیں روکنا تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی ضروری ہیں اور یہ دیکھنے اس کی بھی بیگ پر ہی پوری ماشاءاللہ بہترین پنجے شنجے سب کے پرفیکٹ ہڈی جوڑوں کے بہت اچھے کوئی بھی جو ہے ان میں سے میں نے کھلے جوڑ والا نہیں روکا سب کے جوڑ اوپر ہیں ٹھکے ہوئے ہیں اور ہاں 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 مجھے بہت ضروری چیز یاد آگئی جو دو سابی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیو سے ایک کارامہ چیز لے ہی جائیں اور وہ کارامہ چیز ہی ہے کہ جو بھی بچہ آپ نے روکنا ہے جب وہ خانے سے نیچے آگیا اسی دن آپ نے پگڑ کے دیکھنا ہے بچہ یہاں سے خوشک ہونا چاہیے یہاں سے یہ دیکھیں یہ پیچھے کریں ہڈیو جوڑ کے درمیان یہاں سے بچہ خوشک ہونا چاہیے یہاں پہ آپ کو کوئی بلون ٹیپ ہووارا ٹیپ سوجاوا پھولاوا کوئی چکرنی نظر آنا چاہیے اگر آپ کو یہاں سے بچہ نرم نظر آگیا وہ آپ نے جوڑوں کو نہیں رکھنا وہ انڈے میں بھی کام نہیں کرے گا جوڑے تو بہت دور کی بات ہے یہاں سے بچہ خوشک ہونا چاہیے جو نارمل بڑا کہ وہ اتر گا جس طرح کہ یہاں سے جسم ہوتا وہ ہونا چاہیے خانے سے آنے کے اغلے دن نہیں بچہ کریٹ میں خوشک ہو جانا چاہیے یہاں سے یہاں پہ وہ بلون نرم بلکل ہے پوپلا وہ نہیں ہونا چاہیے جس کا وہ ہوگا وہ کام نہیں کرتا یہ چیز آپ نے آپ کے لئے آج کی جہاں نا ویڈیو کا ایک جس کو کہتے ہیں مین پوائنٹ تھا جو کہ ابھی میں درچانک سے زین میں آیا میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کروں جو بچہ آپ نے جوڑوں کے لئے روکنا اس کے لئے یہ چیز بھی بہت ضروری ہے یہ ہے جی لاسٹ پیس انہوں نے تھوڑی سی دیر میں چھوٹے سے پینجنے میں بیٹھے کر کر کہ اپنا جس کو کہتے ہیں نا برا ہی آل کر لی ہے انہوں نے تھوڑی سی دیر میں بیٹھے کر کر کے اس کی بھی آپ آنکھ دیکھیں بہترین آنکھ کا مالی گئی ہے ٹھیک ہے میں نے کہا جا آپ کو کوئی سپیشل سپیشل ہی دکھا دیں روز آپ کا کبوتروں کا شوق کرواتا رہا تو آج کوئی سپیشل چیزیں ہی دکھا دوں یہ دیکھیں ہرکی سی لالی ٹیڈی نوے نمبر ایس میں بھی اپنا فوکس اب چھے بریڈوں میں بس اس دائیں بائیں لیفٹ رائٹ فوکس رہے نہیں گیا باقی جو نکلے گا صرف اڑنے کے لیے باقی جو بھی نکلے گا صرف اڑنے کے لیے چھوڑے ہیں یہ دو اور ایک فروز پوری اور ایک زاخچینے بس چند ایسے ہیں جو کہ صرف ہم نے کام کے لیے اچھا وہ بچے کا آپ نے کندہ دیکھا آپ اس کا دیکھیں تو اس کی لیند آپ دیکھیں زیادہ ٹھیک ہے پر اس کا بھی بہت ہی نیاب پر لگا وہ اس کو یہ اس کا سکا جو ہے نا بھائی ہے جو پہلے دکھایا آپ کو اور اوپر سے بھری کیا انہوں نے اسمان میں ڈوب کے اڑنا ہوتا ہے اور یہ بھی پہلے ریزلٹینا آپ دیکھیں یہ نے پہلی کلی نکالی ہے یہ دیکھ لیں کالی نکالی ہے یہ پہلی کلی نکالی کالی آگے بھی کالی نکالے گا یہ سلارے بنیں گے کیونکہ ان کی ماں سلاری ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی یہ دیکھ لیں کالی نکالی ہے اور کیا کوالٹی والا پر نکال رہا سٹیٹ بہت تباہی بچہ یہ انشاءاللہ ویکسین شکسین ہوگی بھی ہے انشاءاللہ یہ جانا دھومیں ڈال لیں گے انشاءاللہ اللہ کی حکم سے اور یہ بھی پورا پرفیکشن میں ہے میں جیسے کہ آپ کو پہلے کہہ جو پرفیکشن میں نہیں ہے بچہ وہ نہیں روکنا دھومیں اس کی بھی دیکھ لیں بند تو گھر کی نسلیں بنائیں جناب گھر کے کبوتر وڑائیں گھر کے بنائیں ان میں مزید اچھے ڈالتے جائیں وہ اچھے سے ہتھی ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ ابھی باقی پنجرے کے اندر ساری دمشم گلی ہو گیا سارا کچھ کام خراب ہو گیا تو یہ چاند چیزیں تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کسی پوائنٹ سے یہ کمپرومائزنگ نہیں ہے نہ پوائنٹ پر جو کمپرومائزنگ اور وہاں اپنے جوڑوں میں ڈالنا یہ تو بات آپ پکی کر لیں جب آپ کا تعداد بن جائے شروع میں ہم نے بھی ایسی بنائے ہیں وقت کے ساتھ آپ اس کو رفائن کرتے ہیں پھر ایک دن آتا ہے کہ آپ کے پاس اچھے بنیں گے امید ہے میرے کبوتر اگلے سال اس سے بھی اچھے بنے ہوئے ہوں گے اور مجھے پرانے پسند نہیں آ رہے ہوں گے انسان اسی طرح سے انسان ہے وہ ایک جگہ رکتا نہیں ہے اور رکنا بھی نہیں چاہیے وہ کہتے ہیں نا کھڑے پانی میں سے بو آنے لگ جاتی ہے وہی چکر ہے آپ نے بس چیزوں کو رفائن کرتے جانا ہے بہتر کرتے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس طرح کی پرفیکشن اب ہمارے ہاتھ میں آگی ہے جو اگلے سال جب ان کے بچے نکلیں گے تو ان میں اور اچھی مادیاں ڈالیں گے تو آپ صاحب لگا لیں گے وہ اور کتنے رفائن ہوں گے اور کتنے پوائنٹوں میں پورے ہوں گے پھر بندہ ان میں مضبوطیاں دیکھتا ہے ان میں اڑانے دیکھتا ہے تو اس طرح سے یہ سارا گو ٹھیک ہے دوستو امید آج کی ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی ملتا ہوں نئے ویڈیو میں تب تک لیف ایمان اللہ